بسم اللہ الرحمن الرحیم خبرناوے میں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر ان کے اکاموں اور خروج و عوضہ کی مدت میں مزید توسیح ہوگی یا نہیں اس حوالے سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدبیر اپناتے ہوئے سعودی ایپ میں معتدت بابندیاں آئیت کی گی تھی مملکت میں رہنے والوں کے لیے احتیاطی بابندیاں ہیں وہیم بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی قوانین مرتب کیے گئے ہیں جن کے تحت پاکستان سمیت معتدت ممالک سے مسافروں آمد بددستور بند ہے سفری پابندی کے باعث سعودی حکومت نے اکامہ ہولڈرز خیر ملکیوں کی سخولت کے لیے ان کی اکاموں اور خروج و عوضہ کی مدت میں بھی مفتزہ پر کی خصوصی ریائدی ہے سفری پابندی کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ خروج و عوضہ تیس نومبر کو ختم ہونے والا ہے تحال پاکستان میں ہوں معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا کفیر میرے خروج و عوضہ کی مدت میں اضافہ کرا سکتا ہے جو آزاد کا کہنا تھا کہ وہ اکامہ ہولڈرز خیر ملکی جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کی اکاموں اور خروج و عوضہ کی مدت میں حکومتی احکامات کے تحت تیس نومبر دو ہزار اکیس تک مفتوسی کرنے کے احکامات جاری کیے جا چکی ہیں ایوان شاہی کی جانب سے جاری حکامات پر عمل درامل محلہ وار جاری ہے اس بارے میں جن افراد کی باری آتی ہے ان کے اکامے اور خروج و عوضہ کی مدت میں توسیح کر دی جاتی ہے جہاں تک سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے اس بارے میں جو آزاد کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے ترقیم کے اکامے اور خروج و عوضہ کی مدت میں توسیح تیاری عمل کے ذریعے بھی کرانا ممکن ہے بیرون مملکت گئے ہوئے ترقین کے اکامے اور خروج و عوضہ کی مدت میں کفیل کے افشر یا مقیم پورٹل سے مطلوبہ مدت کے لیے توسیح کرانا ممکن ہے خروج و عوضہ کی مدت میں توسیح کے لیے لازمی ہے کہ پہلے مقررہ مدت کی فیز جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے اس کے بعد افشر یا مقیم پورٹل پر توسیح کی کمانڈ دی جائے بیرون مملکت گئے ہوئے ترقین کے خروج و عوضہ کی مدت میں توسیح کرانے کے لیے فیز جمع کراتے وقت اس عمر کا خیال رکھا جائے کہ فیز محسوس سہولت کے لیے جمع کرائی جائے فیز جمع کراتے وقت خروج و عوضہ کی مدت میں توسیح کی کمانڈ کو منتخب کیا جائے بعض افراد کی جانب سے یہ غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ صرف خروج و عوضہ کی فیز کی کمانڈ کا انتخاب کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے ایک اور شخص نے اقامہ کی مدت میں توسیح کے حوالے سے دریاب کیا کہ اقامہ کچھ دنوں میں ایکسپائر ہونے والا ہے کیا مزید توسیح کا امکان ہے اس حوالے سے جو آزاد کا کہنا ہے کہ ایوان شاہی کی جانب سے بیرون مملکت گئے ہوئے ترقین کے اقامی اور خروج و عوضہ کی مدت میں مفت توسیح کی اقامات تیس نومبر دو ہزار اکیس تک کے لیے جاری کیے گئے تھے شاہی اقامات پر عمل کرتے ہوئے ترقین کے اقاموں اور خروج و عوضہ کی مدت میں مذکورہ تاریخ تک توسیح کرنے کا عمل جاری ہے جو قومی ڈیٹا پیس سنٹر کے تعاون سے کیا جا رہا ہے جہاں تک ترقین کے اقاموں اور خروج و عوضہ کی مدت میں مزید توسیح کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں ذرا کا کہنا تھا کہ پھل حل حال ایسے کوئی اقامات جاری نہیں ہوئے اقامات ہونے کی صورت میں ان کا بقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا آج کی خبرنامی میں اتنا ہی مزید قبروں کیلئے دیکھتے ہوئے سعودی اوٹی نیو اور مجھے دینجی جیازت اللہ پاپس